بہار کی آمد ہے اور پھول کھلنے کا موسم ہے اور کسی بھی گارڈنر کے لیے یہ موسم جو ہوتا ہے یہ بہت شاندار ہوتا ہے جس میں رنگ رنگ پھول کھلتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور سوانا موسم ہوتا ہے ابھی شام کے عوقات میں موسم میں تھوڑی سی خونکی ہے لیکن جیسے جیسے ابھی کچھ دن گزریں گے تو یہ جو خونکی ہے یہ بھی کام ہوتی جائے گی اور بہار اور بسند کا موسم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو اس میں جو اس موسم کے اندر جو میرے سب سے فیورٹ پلانٹس ہیں ان میں جو مطلب ٹاپ پلانٹس کی لسٹ ہے اس میں جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ یہ فریزیا بھی ہے فریزیا جو ہے یہ بہت خوبصورت اور بہت فرائگرنٹ فلارنگ پلانٹ ہے اس کے جو پھول کھلتے ہیں اس کے اندر جب اس کا سٹیم جنریٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سیکوینس میں پھول کھلتے ہیں جیسے کہ آپ کو پیرلل پرچر میں میں دکھا بھی رہا ہوں تو بہت خوبصورت مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں اس کے اور اس کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آتی ہے کہ آپ سمجھیں کہ بہت ہی سٹرونگ جیسے آپ کوئی ائر فریشنر یوز کرتے ہیں یا آپ کوئی پرفیوم یوز کرتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہے اور سب سے زیادہ جو پلانٹ یہ مجھے پسند اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے جو فلارز ہوتے ہیں وہ کافی دن تک سسٹین کرتے ہیں جو کہ عام طور پر کوئی دوسرا فلارز جو ہے وہ اس طرح سے سرسین نہیں کر پاتا ہائی سنٹھ ہیں یا جیسے دوسرے اور مختلف قسم کے فلارز ہیں جو فریگرنٹ فلارز ہوتے ہیں اس موسم کے لیے لیلیز ہیں جس میں نرگس آ جاتی ہے اور اس طرح کے اور فلارز ہیں لیلیم کے کچھ فلارز ہوتے ہیں جو فریگرنٹ فلارز ہوتے ہیں لیکن ان کی لائف اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو اس کی لائف زیادہ ہوتی ہے اس کا سٹیم ایک دفعہ نکلنے کے بعد 6 سے 7 دن آرام سے گزار لیتا ہے بلپ سے اس کو گایا جاتا ہے جیسے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کے بلپ ہوتے ہیں ان بلپ کو جو ہے وہ سوائل کے اندر لگا دیا جاتا ہے نومبر میں یہ نومبر میں میں نے لگائے تھے بلکہ یہ میں نے لگائے نہیں تھے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کو پریزرگ کیسے کرتے ہیں اس پوٹ کے اندر پچھلے سال سیزن میں میں نے جو پلانٹ جب سوک گیا تھا تو اپنی انرجی جو ہے وہ نیچے بلپ میں سٹور کر لیتا ہے اس پوٹ کو میں نے ایز ایز رکھ دیا تھا خوش کھالت میں پانی اس کو نہیں دیا جب سے اس کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے نومبر میں آکے میں نے اس کی خوش کمٹی کو پانی دیا تو اس میں سے بلپ جو ہے اس نے دوبارہ سے گروہ کرنا شروع کر دیا تو دونوں طریقے ہیں بلپ کو پریزرگ کر کے رکھنا چاہیں تب بھی رکھ لیں اگر آپ بلپ کو سوائل کے اندر رہنے دیں تو اس کی وہ نیچرل پروٹیکشن ہے جس کے اندر وہ سروائیو کرتا ہے اور وہ اس کے اندر رہ سکتا ہے اور جب سیزن آئے گا تو وہ خود سے دوبارہ سے گروہ کرنا شروع ہو جائے گا ابھی چونکہ اس کا موسم آ چکا ہے ابھی اس کی جو یہ مٹی ہے یہ پچھلے سال کی ہے پرانی ہو گئی ہے اور ابھی اس میں سے جو پلانٹس ہیں وہ بھی زیادہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جیسے ابھی اس کے اندر سے اس کو نئے پوٹ کے اندر لگانا ہے جو کہ تھوڑا سا بڑا پوٹ ہے تاکہ اس کے جو بلپ ہیں وہ بھی زیادہ بن جائیں اور اس کے جو فلارز ہیں وہ بھی زیادہ اچھے طریقے سے کھلنا شروع ہو جائیں اور اچھی فلارزیں یہ کر سکے تو اس کے لیے جو پوٹنگ میڈیم ہے وہ میں جو یوز کرتا ہوں یہ آپ کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بوٹانیک انٹرپریزز کا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو مٹی کے اندر بھل مٹی ایک حصہ ایک حصہ کمپوسٹ اچھی والی کمپوسٹ جو ویل بھی کمپوسٹ ہو چکی ہو اور ایک حصہ جو ہے وہ نارمل مٹی لے کے تو اس طرح سے بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا فلاور کرتا ہے اس کے حوالے سے جو فردر جو ڈیٹیلز ہیں جو ٹپس ہیں وہ ہم ساسا شیئر کرتے ہیں اور ساسا ہم اس کی ریپورٹنگ کرتے ہیں ابھی اس کو میں کمپلیٹ پوٹنگ مکس نہیں دے رہا آپ کی آسانی کے لیے میں اس کو مٹی میں پوٹنگ مکس کر کے اس کو لگاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کے ہم نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے تو یہ میرے پاس پوٹ میں تھوڑی سی مٹی تھی اس مٹی میں سے یہ پتھر ہم نے چون لیا ہے اور ابھی جو ہے وہ ہم اس کو اسی طرح سے بنائیں گے اور بنا کے ہم پوٹ کے اندر فل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو جو اپنا پلانٹ ہے اس کو ہم ریپلانٹ کریں گے اس اسٹیج کے اوپر عام طور پر اس کو جو ہے وہ ریپلانٹ کرنا کوئی بہت مناسب نہیں ہوتا لیکن تھوڑا سا کیر سے اگر آپ اس کو ریپلانٹ کر سکیں اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ ڈسٹرپ نہ کریں تو یہ سروائب کرتا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے آگے گروہ کر سکتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بلب لگاتے ہوئے ہی اس کا جو پوٹ سائز ہے اس کو اتنا اچھا رکھ لیا جائے کے بعد میں اس کی ہمیں ضرورت نہ پڑے اس کی ریپلانٹ کرنے کی تو یہ جو ابھی ہمارا پوٹ ہے اس کے اندر میں نے یہ پوٹنگ مکس اور اس کے اندر جو مٹی ہے اس کو دونوں کو میں نے مکس کر کے تو وہ میں نے اس کے اندر ابھی اس کو فل کیا ہے اس پوٹ کو تو اگر آپ تھوڑا سا کلوز کر کے دکھا سکیں اس کو درہا یہاں قریب لیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ پوٹنگ مکس اور مٹی جو ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ اس کو ہم نے ریڈی کیا ہے تو یہ پلانٹ ہے اس کو میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اس کو نکال کے بہت احتیاط سے ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے ایسے ہلکا سا پنچ کر کے تو پلاسٹک کے جو پوٹس ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے پودھا نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے اچھا اگر آپ اس کو زمین میں لگائیں فریزیا کو تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی اپنی کیاری کے اندر اگر لگا لیں تو اس ہی کیاری میں یہ ثروائب کرتا ہے اور اگلے سیزن میں یہ خود بخود گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیاری کے اندر اس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی بھی شہر ہم نے اس کو جو پلانٹر دے دی ہے یہ کافی بڑا ہے اور اس میں یہ اچھے طریقے سے گروہ کر لے گا تو یہ دیکھیں یہ نیچے اس کی جو روٹس ہیں کافی ساری روٹس اس کی ڈیویلپ ہو گئی ہیں تو ابھی ہم نے اسی مکس کے اندر وہ ہم نے اس کو یہاں پہ اس طریقے سے ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اسے زیادہ ڈسٹرپ کیے بغیر اس کو ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ لگا کے تو جو ہم نے ہمارے پاس جو پوٹنگ مکس ہم نے اس کے لیے آلیڈی ریڈی کیا ہوا تھا تو اسی کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس کو لگا کے اس کو ہم نے فل کر دینا ہے تو ابھی تقریبا کوئی یہ اس کے جو فلارنگ ہے وہ مارچ کے شروع میں سٹارٹ ہو جاتی ہے اور مارچ اور اپریل اور اگر تھوڑا تھا آپ کا پلانٹ لیٹ ہے تو میں تک یہ فلارنگ پروڈیوس کرتا ہے تو جب اس کے فلارنگ نکل آئیں جیسے سٹیم آپ دیکھ رہے ہیں پکچرز میں پیرلل کے اس کے سٹیم کس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ جو سٹیم ہوتے ہیں ان کو آپ جو اس کے فلارنگ پیچھے سے اس کی ایک ٹینی کے اوپر نا اسی طرح لائن میں بہت سارے فلارز کلتے ہیں تو جیسے جیسے وہ فلار پرانے ہوتے جائیں آپ پرانے فلارز کو اتارتے جائیں تاکہ جو نئے فلارز ہیں وہ ساری انرجی ان کو دے سکے بہت ہی پیاری بہت بینیسی اس کی خوشپو ہوتی ہے اور فرگرنٹ فلار ہے آپ چاہیں اگر آپ کے پاس پلانٹر میں موجود ہے تو آپ رات کو اس کو اپنے کمرے میں رکھیں تو آپ کو بہت اچھی فلارنگ دے گا سن ریکوارمنٹ اس کی بہت زیادہ ہے فل سن میں یہ گروہ کرے گا چھاؤں میں گروہ نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ اس کی پانی کی ریکوارمنٹ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے مٹی آپ کی ویلڈرینڈ ہونی چاہیے اور پانی کا آپ خیال رکھیں کہ اس کی مٹی اس کو خوشک نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر اس وقت اس سیزن میں جب یہ فلارنگ کر رہا ہو اور پھولوں پہ ہو تو پھولوں کے دوران میں اس کو کسی قسم کی خوشکی کا یا ڈراؤٹ کا سامنا نہیں کرنا چاہیے اس کی مٹی ویٹ رہے گی تو یہ بہت اچھا گروہ کرے گا اور بہت اچھی طریقے سے فلارنگ کرے گا جیسے ہی اس کے فلار ختم ہو جائیں اس کا جو سٹیم ہے آپ اسے کاٹ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو پودے کو تھوڑا فرٹیلائزر دے دیں اور اس کو بلب اپنے جو ہے وہ ملٹیپلائی کرنے دیں تاکہ اگلے سیزن کے لیے آپ کے پاس کافی سارے جو بلب ہیں وہ آپ کے پاس جمع ہو جائیں اور جیسے اگلہ سیزن آئے تو آپ ان کو دوبارہ سے گروہ کریں اور پھر سے آپ ان پلانٹس کو اگا سکیں اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بیچ بھی لگتے ہیں بیچ سے بھی پودا اگایا جا سکتا ہے لیکن بیچ سے پودا اگاتے ہوئے صرف اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پہلے سیزن میں فلار نہیں دے گا جو بلب سے اگایا ہوا پودا ہے وہ پہلے سیزن میں آپ کو فلار دے سکتا ہے سیڈ سے اگنے والا پودا جو ہے وہ پہلے سیزن میں فلار نہیں دیتا اگر آپ کے پاس اچھی کمپوسٹ موجود ہے اگر آپ کے پاس اچھا پوٹنگ مکس موجود ہے تو اسے کسی کیمیکل فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس اچھی کمپوسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو ان پی کے جو ہے نائنٹین 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 وہ آپ اس کو پانی میں مکس کر کے اسے آپ ایک دفعہ دے سکتے ہیں اور پینتالیس دن کے بعد آپ اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ اگر آپ دے دیں گے اس کے بعد اس نے پھول نکال لیے تو پھر آپ پھولوں کے اوپر آئے ہوئے پودے کو فرٹیلائزر نہ دیں اور پھول جیسے ختم ہو جائیں اوپر سے سوکنا شروع ہو جائیں تو آپ اس کو جو سٹیم ہوتا ہے اس کو آپ یہاں سے کاٹ دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اسی طرح سے پودا جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہ ملٹیپلائی بھی ہوگا اور یہ خود سے جب سوکے گا تو مٹی میں اس کے جو بل بھونگے وہ پریزر رہ جائیں گے تو آپ کا فریزیا کو لے کے ایکسپیرینس کیسا ہے کیا آپ نے کبھی یہ پلانٹس اگر اگر اگائے ہیں تو آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اور اس حوالے سے فریزیا کے حوالے سے آپ کچھ بھی جاننا چاہیں آپ کے کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ لوگ کومنٹ باکس میں ہم سے ضرور پوچھے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہمیں پتا ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو تینکیو ویورز ہمارے چینل کو لائک کر لیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ہیپی سیزن ہیپی گارڈننگ اللہ حافظ